اگر آج کے بعد سلمان خان نے میتھون کی تاریف کی میتھون کو جو سلمان بھائی دادا دادا کہا کہ بڑی تاریف اور یہ ان سے لگتے ہیں اگر سلمان خان نے آج کے بعد کیا تو سلمان خان کا سب سے پہلے ویرود میں کروں گا میں سلمان خان کا ڈائی ہارڈ فین ہوں اندھ بھاگتے نہیں ہوں غلط چیز بلکل کمپرومائز نہیں ہوگی سمجھ رہے ہو جو بات ستے ہیں وہ ستے ہیں ہندو مسلم سی کے ساتھ سارے بھائیوں سلام میں ہوں آپ کا دوست آش اسموت خان آپ کو پتا ہے میتھون نے ایک بیان دیا جس کو لے گا شوشن میڈیا پر تمام جہاں تباہی مچی ہوئی ہے وہ بیان تھا مارنے کاٹنے والا ایک مسلم کے اوپر جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے جس کو لے گا ترہ ترہ کے لوگ اپنی 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 اوپینین دے رہے ہیں پلس ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج ہو چکی یہ کئی جگہاں بہرحال یہاں تک دوبائی سے شیخ کا ایک میسیج آیا ہے وہ میسیج آپ دیکھو گے میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس بندے نے جو باد بولی ہے اس دوبائی کے شیخ نے یہ چھوٹی سی کلپ آپ دیکھ لو پہلے تم لوگ کبھی دیکھا دوبائی میں آپ لوگ ہندوی مسلمان کرتے ہیں تم لوگ کیا کیا نہیں بنایا آپ لوگ کے لیے ادھر اور تم لوگ کا دیوالی ہے تم لوگ کا دیوالی کے ساتھ بھی آپ لوگ کرا ہو دیا کبھی تم لوگ کا بارے میں ہم نے غلق بات نہیں کیا دکھائے گا بھی ایک ایک آدمی جو ہمارے پاس کار کرتا ہے اور آپ لوگ خود دیکھے گا بھی ہاں میرا پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے آکاش آکاش آپ ہندو یا مسلمان کبھی تم دیکھا ہم لوگ کچھ بولا غلطیت آپ کو سراکو پہ رکھا ہے نہیں بھائی کا جیسا ہم لوگ رہتے ہیں اچھا آپ کے نام کیا ہے سلومان آپ ہندو یا مسلمان ہمارے عفیس میں کام کرتے ہیں کبھی بھی تم دیکھا ہم تم کو گالی دیا یا ہندو کا بارے میں بات کیا نہیں آچھا حمدللہ آم لوگ سب آپ لوگ کو دل میں رکھا کہ نہیں تینکیو برادر اب آپ نے یہ چھوٹی سی کلپ دیکھی اس کی پوری کلپ آپ کو دیکھنا ہے میں اس کا لنک ڈسکریپشن میں دے دوں گا آپ جائے کے وہاں پر چک آؤٹ کر لینا جس چینل پر ہے یہ بہرحال مِتھون نے جو بات بولی اس کے بارے میں بولنا چاہوں گا جس بندے نے یہ بات پہلے بولی تھی جس کے بہاپ میں مِتھون نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس بندے نے بولا تھا ہم تم کو کاٹ دیں گے جو بھی جس نے بولا تھا وہ سالہ جس نے بولا اس کو اب تم کو بولنا چاہئے تھا اس سالے کو کاٹو دپناو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جس نے بھی ایک غلط اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کا نام لے کر اس کے ساتھ جو چاہو وہ کرو لے کیا تم نے کیا کیا سارے لوگوں کو اس میں بول دیا یہ چیزیں غلط تمہاری عزت دیکھو ایک چیز تمہیں عزت بنانے میں پچپن ساٹھ سال لگ گئے عزت بنانے میں لیکن وہ ایک لمحہی کافی تھا جس دن تم نے یہ حرکتیں کی وہ کئی لوگوں کی نظر سے تم نیچے اتر گئے خالی دوسروں کی نظر میں عزت بنانے کی چکر میں تھوڑے لوگوں کی نظر میں بنانے چکر میں پوری دنیا کی نظر سے تم اتر گئے سمجھ رہو شاید بیٹھو کا اکیلے جب ایک گلتی کرے اس کا سب کے ساتھ اس کو جوڑ دو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں پہلی بات میری یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرانتی ویر نانا پارٹکر میں بات کر دوں نانا پارٹکر ریال میں سٹار ہے ریال انسان ہے وہ ایکٹر نے ریال انسان بندہ ہے وہ پردے پہ ہے وہ ریال ہے ان کے ایک فلم دے کرانتی ویر اس میں ایک ڈائلوگ تھا چار نیتہ بیٹھے رہتے ہیں گف شاپ پارٹی شاٹی چلتی رہتی ہے صوبہ ان کی سپیچ ہوتی ہے ایک دوسرے کے اگینسٹ تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم الگ بھڑکا ہو بھاستر دیں گے ہم الگ سپیچ دیں گے بھڑکا ہو تم الگ دینا جس کو سپورٹ زیادہ میری گا وہ جیت جائے گا اور وہی ہوتا ہے جب سپیچ ہوتی ہے تو وہ ادھر بھاستر دیتے ہیں وہ ادھر بھاستر دیتے ہیں ایک دوسرے پر گالی بکتے ہیں یہی ریالٹی میں ہوتا ہے اس بندے نے جو پرووک کیا اس بندے نے غلط بات بولی میتھون نے غلط بات بولی ہندو بھائیوں کو لے کر مسلم ووٹ پانے کے لیے وہی کام تم نے کیا ہندو بھائی کا ووٹ پانے کے لیے ہوتا کیا معلوم ہے تم لوگ تو گھر چلے جاؤ گئی ہے بکواس کر کر مریں گے معصوم جنتا غریب جنتا اچھا کتنے ہندو بھائیوں نے یہ بھی اس کے میتھون کے ٹویٹ پہ کہا ہے بھائی صاحب تو اتنا اگر دیش بھگت اتنا بڑا ہے تو تیرے تین لڑکے ہیں شروعات اپنے گھر سے کر کرے گا نہیں کرے گا ان کو تو ویڈیو شو میں بھیجے گا ان کو تو اے سی میں رکھے گا دھکے کھانے کے روڈ پہ تھوڑی بھیجے گا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے سمجھ رہا ہو اچھا میری چیز میرا ٹاپک ہے نہیں یہ تو فلم والا بولی وڈ سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے بنا دیا ونہ بہت سی باتیں اس چیز میں ہوتی ہیں میرے لیکن کی میں کرنا نہیں چاہتا بہر رکھ جاتے جاتے ایک چیز بولوں گا شاید میرے کئی مسلم کو برا لگے گا کیونکہ میرے گھر والے کو بھی برا لگے گا کچھ دو تین لوگ ایسے ہیں جو بڑے فین ہیں اسی کے اور میں ایک پرسن اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ بھی پولٹکس کھیلتا ہے بھائی جو بھائی ریالٹی ہے اچھا جس بھاچپا کو وہ کھلے عام اتنی گندی گندی باتیں بولتا رہتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا دماغ ہے سوچو کیوں ورنہ بھاچپا کو کوئی تھوڑا سے بولتے ہیں اس کے ساتھ نہیں بنتی سمجھو بھائی پولٹکس ہے اور میتھون تم تو صحیح بات بولو یار دل سے اتر گیا ہے بندہ ابے تم کہاں عزت بنائے تھے اور کہاں اس چکر میں آگئے عزت گوا دی ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ ایکتہ ہی زندہ بات ہے اتنی لوگ میرے بھائی پہ جو کمنٹ کرتے ہیں اور بہت کوئی بات ہوتی ہے دو چار جو بولے نا گلدگلس سوچ والے ہوتے ہیں وہ زبردست طریقے سے تم مسلم ہو یہ بولتے ہیں اور جائے شریع رام لکھتے ہیں جائے شریع رام بلکل اچھی بات ہے جیسے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں وہ آپ لوگ شروعات میں جائے شریع رام کہتے ہیں ہم رسپٹ کرتے ہیں عزت کرتے ہیں جائے شریع رام کی ہمارے دھرموں میں ہمارے اسلام میں یہ نہیں پتا ہے کہ کسی دھرم کے بارے میں بیزتی کرو یا کسی کے بھگوان کو یا کسی کو غلط کہو کیونکہ ان کے بارے میں تم غلط کہو گے وہ الٹا تمہارے رب کے بارے میں غلط کہیں گے اس لئے ملا صاف ہے کسی کے دھرم کو ٹھیس مت پہنچاؤ کسی کو بولا بھلا بھلا مت کہو سمجھ رو یہ ناسمجھ لوگ ہیں کیا میں بولوں اس کے اوپر اور لیکن بات ایک چیز یہ ہے بس بولیوڈ کے تو میں نے بولا اس پہ سلمان خان سے اس پہ شریع بولوں گا آج کے بعد اگر آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس کے بارے میں تعریف کی تو سب سے پہلے میری ویڈیو آئے گی جو آپ کی اگینسٹ ہوگی سمجھ لینا اب اس پہ کئی سلمان خان کے فینڈ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے سچ کے ساتھ میں رہوں گا وہ چاہے پھر کسی کے ساتھ ہو سمجھ لوگ اور ایک ہی چیز میں جانتا ہوں ہندو مسلم سیکھ سارے بھائی ہوئے اور یہ دو چار دس لوگوں کے بولنے سے میرا ارادہ چینج نہیں ہو جائے گا یہ اپنے بارے میں ایسا بول رہا ہے ویسا بول رہا ہے تو ہم بھی ایسا بولیں نہیں ہمیں جو سکھائے گا سنسکار ہمارے یہ ہیں کہ سب ایک ہے وہی دل میں رہے گا ہمیشہ